صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکتیس ہے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد باس صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ آج مسجد میں بیٹھتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائیں گے اور عشاء کی نماز بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کریں گے کہتے تھوڑی دیر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا صحابہ پیارے پیغمبر گھر سے نکلے ہیں صحابہ اکرام کو دیکھے کہا کہ صحابہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہو کہا ہاں اللہ کے نبی ہم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رسول علیہ السلام نے اسمان کی طرف دیکھا اور صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی اکثر اسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں اسمان کی طرف دیکھے اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کہ صحابہ یہ آسمان کے ستارے اس آسمان کے لئے امن کا باعث ہے کہ جس دن یہ ستارے چلے جائیں گے آسمان ٹوٹ جائے گا آسمان کا امن آسمان کا اتمنان ختم ہو جائے گا جس دن آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے اور فرمایا صحابہ کہ صحابہ میں میری زندگی میں تمہارے لئے یہ امن کا باعث ہوں فَإِذَا ظَحَبْتُوْا اَتَا أَصْحَابِ مَا يُوْعَدُونَ فرمایا صحابہ جس دن میں دنیا سے چلا گیا تمہارے اوپر مسائب آئیں گے تمہارے اوپر پرشانیاں آئیں گی فتنوں کا دور دورہ ہو جائے گا تیسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا صحابہ وَا صَحَبِي أَمَنَةٌ لِي أُمَّتِي وَا صَحَبِي أَمَنَةٌ لِي أُمَّتِي فرمایا صحابہ تم میری امت کے لئے امن کا باعث ہو تم میری امت کے لئے امن کا باعث ہو فَإِذَا ظَحَبْتُوْا اَمْتَي فرمایا صحابہ جس دن تم دنیا سے چلے جاؤ گے جس دن صحابہ دنیا سے تم چلے جاؤ گے میری امت کا امن ختم ہو جائے گا تمہاری وجہ سے میری امت امن میں رہ گی اطمینان میں رہ گی سکون میں رہے گی جس دن تم دنیا سے جاؤ گے میری امت میں فتنے آ جائیں گے آزمائشیں آ جائیں گی پریشانیاں آ جائیں گی صحابہ اپنی امت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے امن کا باعث دے میرے نبی اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث دے آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں امام نبوی رحمت اللہ یہ رہی نے صحیح مسلم کی شرعہ میں اپنے کتاب صحیح مسلم کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہتے ہیں آسمان کے ٹوٹنے سے آسمان کا امن خراب ہونے سے مراد یہ ہے جب قیامت آئے گی تو پہلے ستارے ٹوٹیں گے ستارے بے نور ہوں گے اور جب ستارے بے نور ہوں گے اس کے بعد آسمان پھٹ جائے گا آسمان کا امن ختم ہو جائے گا تو فرمایا اللہ کے نبی جب تک دنیا میں تھے صحابہ اکرام امن میں تھے فتنوں سے بچے ہوئے تھے پریشانیاں نہیں تھی مسائب نہیں تھی فرمایا اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے پریشانیاں شروع ہو گئیں مسائب شروع ہو گئے فرمایا اللہ کے نبی کے صحابہ جب تک دنیا میں تھے جب تک صحابہ دنیا میں تھے اللہ کے نبی کی امت امن میں تھی سکون میں تھی جب صحابہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے وہ امت سے وہ والا امن آج بھی امن لیکوں میں ہے لیکن وہ والا امن جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا اللہ نے وہ امت سے چین لیا صحابہ اکرام کے نقشے قدم پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اللہ ان کو امن اور اتمنان عطا کرے گا جن لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھئے گا میں یہ کوئی جوش میں آکے بات نہیں کر رہا جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑا ہے میرے رب نے سکون چین ہے میرے رب نے امن چین ہے اور لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پہ صحابہ امن تھے ہمارے لئے امن تھے صحابہ آج بھی امن ہے